نمسکار میں ہوں ویدیہ ساگر سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے خاص کارکرم نیتا جی کہاں ہے میں کیا آپ کو یاد ہے کرونا جیسی مہاماری پچھلے ایک صدی میں آئی تھی نہیں نا جی ہاں دنیا میں یہ کرونا کی بہت بھیاوہ تصویر جو دکھ رہی ہے پچھلے دس دشکوں میں نہیں دیکھی گئی کتنوں کی اپنے چھوٹ گئے کیا بچے کیا جوان کیا بڑھے تمام لوگوں پر کرونا نے قہر برپایا ہر طرف ویرانگی چھا گئی لوگوں کے روزی روزگار چھوٹ گئے اس بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن جن پرتینیوں کو ہم نے اپنا ووٹ دے کر جتایا ہے کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارے سکھ دکھ میں کھڑے ہیں یا وہ بھی سرکشت جگہ تلاش کر آرام فرما رہے ہیں کیا ہے زمینی حقیقت کریں گے پرتال خاص کارکرم نیتا جی کہاں ہے میں سنو 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 نیتا جی کہاں ہے تو جہاں جنتا نے اپنے سماسیاوں کے سمادھان کے لیے اپنا جن پرتینی دھی چنا وہیں اس مہاماری میں کئی جن پرتینی اپنے شطر سے ندارد ہیں اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں گازیاباد کے موڈی نگر ویدھان سبھا جہاں نیوز ون انڈیا کی ٹیم نے بی جے پی ویدھائک منجو شیواج کے آواز سے شروعات کی اور یہ جاننے کا پریاس کیا کہ اس کرونا کال میں ویدھائک جی اپنے شطر کے لیے کس طرح کام کر رہی ہیں نیوز ون انڈیا کے خاص پروگرام نیتا جی کہاں ہیں میں آج ہمارے ساتھ میں موڈی نگر سے بی جے پی ویدھائک منجو شیواج جی ہیں اور میں ان سے جانا چاہوں گا کہ ان کے چھتر میں لگ بگ ابھی کرونا سے چلتے ہوئے کیا کیا ان کے دوارہ جو سبیدھائے ہیں وہ لوگوں کے لیے چھتر واشیوں کے لیے کی گئی ہیں اور کس طرح کی مہماری سے نپٹنے کے لیے ان کی جو تیاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں دیکھئے اس سمیہ پہ تو ہم اس خاص سمیہ پہ ہم جو جو جوڑ دے رہے ہیں وہ ایمینائزیشن پہ اور جانچ پہ دے رہے ہیں یا جو مریض ہمارے لگتا ہے کہ ہمیں ہسپٹلائز کرنا ہے تو ان کو پرابر ہسپٹلائزیشن ہو جائے ان کو آکسیزن یا جو بھی آئی سیو سپورٹ یا وہ ملے مجھے کوویڈ کے چلتے لگ بگ ہم آپ سے جاننا چاہے ہیں تو کتنے موتیاں ابھی تک شیتر میں ہوئی ہیں اس کا exact data میں آپ کو نہیں دے پاؤں گی کیونکہ ابھی ایسا شاشن کی طرف سے یہ میری ویدھان سبا کے لیے پرسارت نہیں ہوئے لیکن اگر میں یہ compare کروں پچھلے سال سے تو نشتی اس سال جو ہے death rate جادہ رہا میرے مدینگر میں مدینگر میں جو ہمارے پراثمک سوستکینڈر ہے تحصیل کے پاس مدینگر شہر میں وہاں پر immunization ہو رہا ہے ہمارے بھوشپور کا جو سنٹر ہے سوستکینڈر ہے وہاں پر immunization ہو رہا ہے فریدنگر اور تلہٹا توڑی ان میں ہو رہا ہے اور ادھر جو ہمارا مدینگر پشتم کی طرف ہے نیواری میں ایک اچھے سنٹر ہے وہاں پر immunization کیا جا رہا ہے برابر مدینگر شہر کی بات کریں تو لگ بھگ کتنی آبادی ہوگی آپ کے ہاں مدینگر شہر میں لگ بھگ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ 2. لگ بھگ دولا کیا سوست جی میڈم کو سنتوستی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میڈم کا ایک جیون hospital بھی ہے جس میں ان کے پتی ڈاکٹر ہیں اور وہ جان جوکھی میں رکھ کر حالانکہ چھے ترگے جتنے بھی hospital ہیں وہ سارے بند ہیں وہ اکیلے 18-18 گھنٹے یہاں مریجو کا treatment کرتے ہیں میڈم ہے اپنی طرف سے پورا بھرسک پریاس کر رہی ہیں چھیتر میں چھیتر کے جنتہ کے بیچ پہنچ رہی ہیں میڈم کبھی ماننا ہے کہ پانچ لاکھ لوگ ہیں لگ بھگ چھیتر میں تو سبھی کے سامنے ایک ساتھ پہنچنا ناممکین ہے لیکن جتنا ان سے بند پڑ رہا ہے اسے زیادہ کرنے کا وہ پریاس کر رہی ہیں سنیل سرمان نیوز ون انڈیا تو اب ہم جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دراصل نیوز ون انڈیا نے کوویڈ سنٹر کا بھی جائزہ لیا اور جاننے کا پریاس کیا کہ کوویڈ سنٹر بننے کے بعد کتنے لوگوں کا علاج یہاں ہوا اور کتنے اسٹاپ کام کر رہے ہیں وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ جب سے کوویڈ سنٹر کا شوارم ہوا ہے تب سے ایک بھی بریز کا علاج نہیں ہوا کوویڈ سنٹر میں تالا پڑا ہوا ہے کوویڈ میں ہماری کے چلتے ہوئے مودینگر میں چاہے وہ ایزیم پرساسن کی اور سے یا پھر ویدھائی کی اور سے ایک کوویڈ سنٹر جو کی یہاں پر ای ایس آئی یعنی کی کرمچاری راجر بیما نگم کی اور سے جو ہوسپیٹل ہے اس میں کوویڈ سنٹر بنا گیا ہے جس میں لگ بگ بارہ بیڈ ہیں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کوویڈ سنٹر کا سچ یہ آپ دیکھئے کہ یہاں پر تالا لگا ہوا ہے اور اس کے اندر میں کامرامین سے چاہوں گا کہ وہ یہاں سے اس ونڈو کے اندر سے دکھائیں کہ کس طرح سے اس کے اندر بیڈ ڈلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہے پورے کے جو بیڈ ہیں سارے کے سارے کھالی ہوئے ہیں کھالی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر کیول ایک نرس اور ایک جو ساتھ میں ان کے وارڈ بوئی ہے کیول دو ہی لوگ ہیں جو اس پورے کوویڈ سینٹر کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ کل ملا کر یہ چھتریے ویدھائک اور جو باقی انیز جو لوگ ہیں ان کی اور سے کئیول کھانا پورتی کی جارہی ہے ابھی ہم کچھ ایسے لوگوں سے بات کریں گے جن کی ڈیوٹی یہاں پر کوویڈ سینٹر میں لگائی گئی ہے کتنے جو کوویڈ سینٹر بنایا گیا ہے اس میں لگ بگ کتنے بیڈ کی ویوستہ کی گئی ہے یہاں بارہ بیڈ کی ویوستہ کی گئی ہے لگ بگ یہاں پر کتنے ڈاکٹر اور کتنے جو باقی سٹاف نرس ہیں آپ کے دوارہ یا آپ کی طرح جو ہیں ان کی ڈیوٹی لے گئی ہے سر یہ تو یہ بتائیں گی کیونکہ میں ابھی ایک مہینے کی مہینے کی میری ڈیوٹی جو ہے جنرل وارڈ کی ڈیوٹی میں ہے میری کوویڈ وارڈ میں ڈیوٹی نہیں ہے تُوے میں دو سیسٹر تھی اور وارڈ آیا ہے وارڈ بائی بھی ہے قریب قریب پانچ چھے لوگ ہیں جو چودہ دین سے جو ڈیوٹی کر رہے تھے ان کی ساب دین کی چھٹی ہے تو وہ سب لوگ چھٹی پہ چلے گئے اب ہم لوگ جو چار پانچ چھے لوگ ہیں وہ ارجیسٹ کر رہے ہیں تو کیا جب سے اس کا ابھی سبارم ہوا ہے سانسد جی آئے تھے انہوں نے فیتہ کاٹا تھا فیتہ کاٹنے کے بعد میں اس کا سبارم کیا گیا تھا تو کیا ابھی تک یہاں پر کوئی بھی کوویٹ کا مریض ابھی تک ایڈوٹ ہوا ہے تو کوئی نہیں آیا فیال کوویٹ سینٹر تو ہے لیکن یہاں پر نہ مرج ہے نہ مریض ہے اور کوویٹ سینٹر کیول نام کے لیے کوویٹ سینٹر بنایا گیا ہے جو مریض ہے اسے یہاں پر ایڈوٹ کرنے کے لیے کوئی process ہے کس طرح کا process ہے ایسا ہم نے سنا ہے کہ یہاں کسی بھرتی کرنے کے لیے ڈاریکٹ کوئی بھرتی نہیں ہو سکتا یا تو ایش ڈی ایم کی پریمیسن ہوگی یا ڈی ایم کی پریمیسن ہوگی ڈائیک کوئی مریض نہیں لیا جائے گا ڈائیک یہاں پر کوئی مریض نہیں لیا جائے گا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ موڈی نگر کا کرمچاری سواستہ کندر ہے اور یہاں پر کوویڈ سینٹر بنا گیا ہے لیکن یہاں پر نہ تو ڈاکٹرز کیا بھی ٹیم کی بات کرے تو نہ تو وہاں پر اس کی ویبستہ ہے اور نہ ہی یہاں پر مریض ہے سنیل سرما نیوزون انڈیا موڈی نگر تو کوویڈ سینٹر کا تو حال آپ نے دیکھ لیا ویدھائک منجو شیواش نے جو بھی دعوے کیے تھے اس کی سچائی بھی ہم جانتے ہیں نیوزون انڈیا نے شتر کی جنتہ سے بات کی تو جنتہ نے ویدھائک جی کے دعووں کی پور کھول کر رکھ دی جنتہ نے بتایا کہ ویدھائک جی چناؤ کے بات سے شتر میں دکھے تک نہیں ہمارے ویدھائک کون ہیں ہم ان کی شکل تک بھول گئے ہیں نیوزون انڈیا کے ایک خاص پروگرام نیتا جی کہاں ہے اور ہم اس کا ریالٹی ٹیسٹ کرنے لیے ابھی ہم موجود ہیں موڈی نگر کی گرام سیکھنی کلام ہے ہمارے گاؤں میں مطلعہ انیس بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے نسمہ مہیلہ اور نوجوان بھی ہیں اور بجرب بھی ہیں آج تک نہ تو کوئی ویدھائک اور نہ کوئی جلات دیکس اور سانسد ہمارے گاؤں میں ایک بھی کوئی کسی طرح کا بھی ویکسین کا یا مطلعہ کوئی بھی سوڑھا کرانی پائے نہ آئے ہیں جی نہیں آئی ویدھائک صاحبہ سیکھری کلا میں نہیں آئی ہیں ہم بھی گاؤں میں دیکھ رہے ہیں کافی ٹائمز ہے اور گاؤں میں کورونا مہماری کے چلتے انیس بیس مرتی ہو گئی ہیں گاؤں میں اور بڑا دکت ہے گاؤں میں مہماری بڑے چرم پہ دے سمارے بھئیہ ہمیں تیس سال سے بوڑ بڑو منتزہ رہے ہیں جی ان کے بیچ پہنچے ہیں اور انہوں نے ابھی تک گاؤں کے اندر مہماری کے چلتے ہوئے کوئی کام کرایا ہے یا نہیں جی بڑا دکت ہے ہمارے بیچ میں نہیں ہے نا انہوں نے ہماری چلتے کوئی کام کرایا ہے ہاں یہ بات جرور ہے کہ سرکار دوارہ جو کرونا کی باٹھی جا رہے ہیں وہ گام میں اس کا بیترن ہو رہا اور اس کو جو ہمارے ہاں کی اینم ہے وہ اس کو بیترن کر رہے ہیں اور گام میں اپنے اپنے ہیت میں جو ہے جنریشن کے ہیت میں کام کر رہا ہے گام کے لوگی لگے ہوئے ہیں جی ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ چاہے وہ سانسد ہوں ویدھائک ہوں ان کا کسی طرح کا سائیوگ ابھی چھتر میں انہیں دیکھنے کے لئے نہیں ملا ہے حالکہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بی جے پی کے کاریے کرتا ہے جو کہ بی جے پی کے لیے سمرپیت ہیں لیکن ان کا خود آرور ہے کہ بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں منجو سیواج وہ چھتر میں دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن ان کے دوارہ جو بھی کٹ سرکار دوارہ جو جنتا میں وطرن کے لیے آ رہی ہیں وہ بترت ہو رہی ہیں تنیل سنوانت نیو کرنے کے موڈی نگر چھت کی ویدھائک کیا آپ کے پاس کرونا کال میں آئی ہیں نہیں جی کیا ویدھائک آپ نے چھت میں گھومتی ہوئی دیکھیں گئی ہیں نہیں کافی ٹیمز نہیں دیکھے کیا ویدھائک کے کاریے کاریے آپ کو پتا ہے کیا کیا کاریے وہ کڑا چکی ہیں جب کچھ ہوئی نہیں ہے تو پتا کہاں چلے گا بلکل نہیں پہنچی جب چناؤ آیا تھا جب بوٹ لہنے کے لیے کھڑی ہوتی جب تو گھر پہ آ کے پیر پکڑے تے سب کے کہ بوٹ دے دو بوٹ دے دو اب جب سے کرونا چلا ایک سال جن کی شکل نہیں دکھائی دی کیا آپ نے ویدھائک جی کے کاریے جانے کیا کیا کاریے وہ کروا چکی ہیں جب وہ دکھائی نہیں دیتی تو کار کا کیا پتا لگے گا سلک خودی پڑی ہے ٹرک گاڑیاں اسکوٹر روز فستے ہیں سمیں سمیں گر پہ آ گا پڑی ہے ٹرک گاڑیاں پڑی ہے ٹرک گاڑیاں نا جو نگر پالیگ نہ چیرمن جب سے چناہ ہوئے ہیں بس چناہ ہوں چناہ کٹائیم پہ دکھتے ہیں اس کے بعد تو اچھے کو پتا بھی نہیں ہوگا یہاں ہے کون شکل کیسی ہے کیا کام ہوتا ہے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا کیا کاریوں نے کڑائیں یہ تو نگرپالی کا جو کام ہوتا ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے باقی تو کچھ ایسا ہے نہیں کہ کوئی بتایا گیا ہو جو ویدھائک ہے جو نیتی ہوتی ہے سرکار کی راجے کی اس کے تحت تو کام چلتا ہی رہتا ہے ویدھائک بس الیکشن جب ہوئے تھے جب تو آئی تھی اس کے بعد آس تک تو ہم نے نا ویدھائک دیکھیں مودینگر کے چیرمین تک صاحب نہیں دیکھیں آس تک ہاں فوٹو میں اور فیس بک پہ تو بہت دیکھیں ان کے پوسٹ پر ہماری کلونی میں تو ہم نے آس تک نہیں دیکھیں اگر آتے تو یہاں سے حالات تھوڑیوں تو ہماری کلونی باریس میں کیا حالات تو آپ نے بھی دیکھیں ہوں گے نہیں بالکل بھی نہیں اب تو ہم ویدھائک کو بھولی بھی گئے چہرہ کیسا تھا جب بوٹ پڑے تھے بس جب ہی دیکھا تھا کیا ویجے بھی ویدھائک آپ کے چھت میں گھومتی ہوئی آپ کو دکھائی دی ہوں نہیں ہمیں نہیں دکھائی جی نہیں ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوئے جب سے لیکسن ہوئے تھے اس مہاماری میں جہاں لوگ ترس رہے ہیں ایسے میں ویدھائک جی اپنے شرط سے ندارد ہیں جنتہ کا کہنا ہے کہ ویدھائک منجو شیواج کبھی دیکھتی بھی نہیں ہے حالانکہ نیوز ون انڈیا کی ٹیم یہی چھتر کی جنتہ سے بات کی اور جو جنتہ کی رائے آئی اس سے نیوز ون انڈیا کے ریالٹی چک میں بی جی پی ویدھائک منجو شیواج پھیل ہو گئے اور چلیے اب آپ کو جونپور کی حقیقت دکھاتے ہیں شہطر کے ویدھائک اس مہاماری میں آپ جنتہ کے لئے کس طرح مدد کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں نیوز ون انڈیا کی ٹیم شاہگنج ویدھان سبھاک سے سپا ویدھائک شلیندر یادب اور للہی یادب کا ریالٹی چیک کرنے کے لئے پہنچی تو ویدھائک جی نے کاموں کی گنتی شروع کر دی اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگے سنیے ہمارے ساتھ یہ دکھیں موزید ہے جیدھائی جی اور اپنے آواز پہ ہی ہیں انہیں ہی سے جانتے ہیں جیدھائی جی ڈانتے ہیں جیدھائی جی ڈانتے ہیں یہ بتائیے چھے کی جنتہ کے لئے کرونا بیشت مہاماری چل رہی ہے آپ نے اپنے نیزی سے کیا کیا اور چھے کی جنتہ کیلئے جیدھائی جی پچھلی بار پہلی بار کرونا کا پرکوف ہوا تھا تب ہم نے سب سے پہلے سمدھو تر وہ جو تردیس نے سب سے پہلے ہم نے مدھائک ندی سے پیسہ دیکھ کر اس میں صحیح کرنے کا کام کیا تھا دیج میں ہماری پوری ورسیق ورسیق ورس کی پوری مدھائک ندھی کرونا کے نام پر سرکار نے سمسکو مدھائکوں کی لے لی اور اس کو سرکار نے کہاں خرچ کی آج تک ہم لوگوں کو نہیں بتایا جبکہ سرکار کو بتانا چاہیے تھا یہ آپ کے ایک سال کی جو چھتری کی کافتی بھی تھی جسے ہم نے پورونا کے نام پر لیا تھا اس کو نے جہاں پر سرکار کیا جو سرکار نے آج تک نہیں بتایا ہمارے اپنے چھت کے جتنے بھی اسپتال ہیں سی اسی چاہے ساہگ ہیں جو سی اسی کٹانو چاہے سی اسی سویتا ہو یا تمام پی اسی ہیں کہیں در بھی کسی طرح کی کوئی زبداؤن ہونا نہیں کی یہ سبان جب کورونا کا یہ دوسرا لہر چلا سرکار کی غلط نیتیوں کے کارا تو اس اس مہا کا غلط سے بچانے کے لیے جب سرکار سب سے سستی جی جو تھی اکسیجن وہ بھی لوگوں نے دے پا رہی تھی تو پھر ہم نے اپنے بیدھانا کے لیے سی جلادی کاری اور سی اموں سے بات کرتی ابنے سی اسی ساہگ ہیں کے لیے اکسیجن بلانڈ کی افتحابنہ کے لیے جب آپ کی سرکار تھی تو ایک تراما سنٹر کا بنے کاری ہویا جب لبک کاری ہو گیا تھا آج سارے چار سال قدید سرکاریں گیتنے ہو ہیں اور چناؤں گانے ہو لہا ہے لیکن ابھی رہی تراما سنٹر نہیں بندتا ہے اگر تراما سنٹر بندتا تو آج تراما سنٹر بندتا تو آج تراما سنٹر بندتا ہے تو آج تراما سنٹر بندتا ہے جب ہماری سرکار کی تو ہمارے نیتا اور پردیس کے ترکالی نوکس منتری مانی اکلیت سیادو جی اگر ہماری سرکار دوبارہ رہ گئی ہو گیا تو دو ہزار اکتھارہ میں ہوں میڈکل کالے چلنا سرو ہو گیا ہو گیا لیکن اس سرکار کی پرادشتہ میں آسپتال تو ہے نہیں گریب ہے نہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے میڈکل کالے چلنا سرو ہو گیا ہو گیا تو یہ تھے ہمارے ساتھ خیلند یارول علی جی جن کا صاحب کہنا ہے ہم نے اپنے نیز سے آکسیجن پلانٹ کے لئے ڈی ایم کو بیز دی ہو گیا لیکن اگر وہ آکسیجن پلانٹ بن گیا ہوتا تو آج چھت کی جنتا کو آکسیجن کے لئے دردر نہ بھٹنا پڑتا اور مہتے ہوتے ہوتی اور ان کا صاحب کہنا ہے ہماری سرکار میں جو تراما سنٹر بن کے لگ بھر قیار ہو گیا تھا لیکن اگر اس سرکار تاری چار سال کی سرکار ہونے کے باوجود تراما سنٹر چالو نہیں ہو پایا اگر یہ چالو ہو جاتا تو پان کو لوگوں کو یہاں پر تو سپاہ ودایق شلیندر یادب عرف للے یادب نے جو دعوے کیے اس کی سچائے جاننے کے لئے نیوز ون انڈیا نے شتر کی جنتا سے بھی بات کی تو جنتا نے ودایق جی کے دعوے کی پول کھل کر رکھ دی سنیے کیا کہا جنتا نے کبھی نہیں آئے کون ہے ودایق کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے ساپ سپاہی بھی نہیں کچھ نہیں کیے کون ہے کچھ نہیں کیے دیکھے ہی نہیں بھائیہ جان لے کہ پورا نہ سنیٹائیر ہو تو نہ ساپ سپاہی کچھ نہ ہو تو اتنا برا حال ہو کہ یہاں آدمی اگلی پار اتنا مرے نا آدمی لیکن کون دیکھا تک نہ آئے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے بھائی 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 ہم چلی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خاص کارکرام میں بس اتنا ہی لیکن آپ بن رہے ہیں نیوز ون انڈیا کے ساتھ